دیکھو بھئی ازانے ہونے لگ گئی ہیں ابھی یہاں سے پلر نکال رہے ہیں کافی نکالے ہم نے یہ دیکھے سارے پلر نکال رہے ہیں کیونکہ پلر جو ہیں زیادہ مہنگی ہو گئے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہی ہمیں تھوڑا ویلکم بیک ایک برینڈ نیو ولوگ السلام علیکم آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں الکوسر فارم نرسی ولوگ آبو جسین کے ساتھ جہاں ہر روز آپ کو ڈیلی کے ولوگ ملتے ہیں پلانٹس میں رہنے کا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں سو کل والا ولوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم پرانے شیڈ کو خالی کر رہے ہیں وہاں پہ کچھ انڈور پلانٹس پڑے ہیں اس کو نئے شیڈ میں شفٹ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ بھی پھر شیڈ بنایا جائے تو جس جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کہنا جلدی جلدی سے سبسکرائب کر کے پریس زی بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دے تاکہ ہمارے آنے والا ہر نیا ولوگ آپ تک بہت سانی پہنچا اور ویڈیو کو کر دینا لائک انڈ شیئر اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو ہمارا ولوگ اچھا لگا یا نہیں ضرور ہمیں مجھے پتا ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا تو کمنٹ میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا اور زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ دیکھ رہا ہوں میں ویوز ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں آپ لوگوں نے سپورٹ کرتے رہنا ہے اور ہم لوگ ایسی ولوگ ڈالتے رہیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں بھئی بارش کے بعد ابھی تک یہاں پہ پانی نہیں لگا لیکن کچھ پودے ڈاؤنس ہو رہے ہیں ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سوکے پڑھے ہیں لیکن پہلے میں آپ کو در لے کے چلتا ہوں نیو شیڈ میں اب کچھ ٹائم تک اس کو ہم یہ ہی بتا کے بھولیں گے نیو شیڈ نیو شیڈ رہ گئی نیو کیونکہ نیا بنایا ہے پرانے والا تو گر گیا ٹھیک ہے یہ دیکھو بلیک بلیک فیلو ڈینڈران پی ایچ آئی او ڈبل ایل ڈی این ڈی آر او این بلیک فیلو ڈینڈران یہ ہماری تھائی لینڈ والی اچھا ان جالیوں میں بھی نہیں پرسنٹ ہوتا ہے یہ ستر پرسنٹ یہ ہے پچاس پرسنٹ اک ہوتی ہے ساتھ پرسنٹ یہ پرسنٹ ہے اگر یہ ستر پرسنٹ ہے کیے ستر پرسنٹ دھوپ روکے گی تیس پرسنٹ اندر آی گی جو پچاس والی ہوتی ہے وہ پچاس پرسنٹ دھوپ روکتی ہے پچاس پرسنٹ اندر آتی ہی تو یہ ہوتے ہیں لیکن غرین جالی جو ہوتی ہے جیسے ہمیں ہم نے سائٹанные کی ہیٹ بڑھی ہوتی ہے اس میں پودے جل جاتےaisia اس میں بھی پرسنٹ آتے ہیں لیکن اس میں ہیٹ بڑی ہوتی ہے کیونکہ وہ دھوپ کو اندر لے آتی ہے جتنی پرسنٹ بلیک والی بلیک کلر کی وجہ سے دھوپ پیچھے جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہمیں پلر بھی نکالنا ہے ہمیں دیکھیں یہ دیکھیں کتنے پلر نکال لی ساری منپلان یہاں سے اٹھا کے سامنے شفٹ کر دی بس یہ جو پودے پڑے میں یہ اور یہ وہ یہ وہ پودے اٹھیں گے جہاں پہ ان کی ڈور لگائیں گے وہ رسی لگاتے نا لائن سیدھی کرنے کے لئے تاکہ پلر لائن میں سارے بانس لائن میں سارے دیکھیں یہاں سے اٹھا کے وہاں سامنے شفٹ کر دیا یہ منی پلانٹ تھی اس میں ساری ریٹی اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پر ساری مدر انشاءاللہ جیسے کوئی سیٹنگ یہ دوسرا شیٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں تو آپ کو پتا ہے وہاں سے لے کے اس گیٹ تک ہماری ساری منی پلانٹ ہوتی ہیں یہ در بڑی منی پلانٹ ہوتی ہے تقریبا میں تقریبا آٹھ سے دس ہزار منی پلانٹ ہم بناتے رہتے ہیں سیل کرتے رہتے ہیں پہلے مہیں اور تیسرے مہینے سے لے کے اگست سبتمبر اسکتوبر تک ہم منی پلانٹ بناتے رہتے ہیں لیکن جو نامیں دس میں منی پلانٹ بنتی ہے نا وہ پھر روٹس پکڑ کے پھر رک جاتی ہے پھر وہ دوبارہ تیسرے میں گروہ کرتے ہیں کیونکہ پھر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اس آج سے اس کی گروہ رک جاتی ہے یہ دیکھیں یہ سارا کولیس ہم نے سیٹ کیا تھا آپ لوگ انہیں بلوگ دیکھا ہوگا یہ یہ ہم نے دینی ہے آہ صدہ بھا امپیشن اسی لئے اس کو اتنا سمالا ہے ورنہ اگر یہ سیل نہ ہوتی تو ہم نے اس کو جھاڑ دینا تھا کیونکہ یہ سیل ہوئی بھی یہ ہزار ہمیں کر کے دینی ابھی یہ ساڑھے پائنچ سو ہے ساری جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ ہے فائف ہنڈریٹ ففٹی یہ کولیس تین ہزار دینا ہے کولیس تو اگر بھکتا تو یہ یہاں بھی بھکا تھا یہ اسی لئے رکھا ہے کیونکہ پہلے سے یہ بھوک ہو چکا چاہا اس کے ایڈوانس پیمنٹ ہمیں مل گئی تھی اس وجہ سے اس کو روک لیا تھا ورنہ اس کے ابھی بھی اتنے گاک ہیں کولیس کے میں بولتا ہوں کولیس جتنے لگا اتنی کام ہے تو یہ دیکھو بھئے ابھی ہمیں پلر نکال لیں سیڈ کے یہ سیڈ ہم خالی کر دی کل والے بلوگ میں دیکھا ہوگا یہاں کچھ بھی نہیں بڑا ہوا تھا پھر دیکھو سائی سائی ٹھالی کر دی اگر دیکھو یہ ہماری زمین ہے دیکھو کتھ اٹنا پانی ہے سامنے پانی کھڑا پھئے ہو یہ دیکھنا ابھی بکیں یہ نیچے پانی ہے دیکھیں سارا اوپر تاں گلہ تاں باگی سارا نہیں گلہ ہو چکا تھا یہ دیکھیں یہ نکل رہے ہیں اس سے یہ دیکھیںAn یہ سارے ہم نکالیں گے ان کو صفائی شفائی کر کے ان کو دیںں گے جھبرہ بنانے والوں کو یہ پھر اس میں لگائیں گے کچھ نئے لگیں گے کچھ پرانے لگیں گے کچھ نئے بانس لگیں گے کچھ پرانے لگیں گے تو ایسے مل ملا کے کرنے کیونکہ پھر کام کرنا نا آپ کو پتہ ہے تو ابھی کھانا منا کھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں سو بھئی آ گئے ہیں ایک بڑی بریک کے بعد واپس کام آپ کو دکھا دیتے ہیں جساں سے چڑھا تھا کہ ہم یہ نکال رہے ہیں پیلر وہ ہمارے بھائید ہے تو اس کا بڑا ایک ٹیکنیکل سی سلویشن اس کو نکالنے کی پہلے وہ دیکھیں سامنے ہمارے بھارکر لگے میں شیڑ گرا رہے ہیں سہارا کیونکہ پھر نیا بنے گا کیونکہ جب تک پرانے گرے گا نہیں تو نیا بنے گا نہیں یہ میں نکال رہوں دیکھیں نیچے کیتنا پانی ہے دیکھ رہے ہیں یہ میرے بھائید نکال رہے ہیں ہم دونوں کھڑا کرتے ہیں ایک سیٹ سے پھر اس کو ٹیڑا کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں یہ ہے لوئے کا یہ کو پی رہا جگہا تو بھائی یہ دیکھیں پھر اس میں سنبل ڈال کر اس کو ایسے ہلاتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے پھر اس میں رسہ ڈالتے ہیں رسہ ڈال کے پھر کھینچتے ہیں یہ پیلر ہم نے کافی نکال لیں یہ نکلاوا ہے ایک ایک وہ نکلاوا سامنے ایک یہ نکلاوا ایک وہ کونے پہ پڑا ہے ایک وہ نکلاوا ایک وہ تو ایسے کافی سارے ہم نے نکال لیں تاکہ نائے نہ لینے پڑے کیونکہ اس پہ تقریبا چھے سے سات لاکھ روپے کا خرچہ ہو چکا ہے تو خرچے کو کم کرنے کے لیے کچھ ہم اپنے دوسرے فارم سے بانس لے آئیں گے کیونکہ وہاں پہ بھی ہم نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے ہلاتے ہیں بھائی چپکیا ہوتا ہے آیا آیا بھائی چپکیا ہوتا ہے ابھی یہاں سے پیلر نکال رہے ہیں کافی نکالے ہم نے یہ دیکھیں سارے پیلر نکال رہے ہیں کیونکہ پیلر زیادہ مہنگی ہو گئے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں تھوڑا چلا لیں ان کو یہ دیکھیں یہاں سے بھی دیکھیں کھڑے مار کے نکالے میں یہ نکلا گیا وہ دیکھیں آنکھے جگہ جگہ کھڑے لگے ہیں اور شڑ کھلنے کی تیاری اندر شروع اور ہمارے کولیوس اور ہمپیشن والے بھی آگئیں یہ بھی انشاءالل آج یہ کل میں ہو سکتا چلے جائے گی باقی ہمارے بھائید دیکھیں وہاں پہ لگے میں بھائی اتنا نرشی کا کام میں نہیں سکتے جتنا اس پیلروں نے ہمیں تھکا دیا دیکھیں بھائید ابھی بھی لگا ہوئے دیکھیں مودر آگے لگا وہاں کبھی آپ کو بھی ایسے اگر پائب نکالنے ہو تو اس کا اکسان سا طریقہ ہے ایک سائٹ سے کھٹا کریں بیچ میں سنبھل ڈالیں مجھے لوئے کا ہوتا ہے وہ پڑا ہوئے ایکسل سسوکی کا اس کو پھر ایسے ہلائیں رسہ ڈالیں ایکسل ڈالیں نکال لیں نا ایسا نا بھائید تھک گئے اس لئے بھائید کی آواز ہی نہیں نکل رہی ہاں پھٹتی ہے ہاں پھٹنے کا بول رہا ہے یہ دیکھو بھائی شام ہو گئے اور رچانک سے ہم نے جو ہے پیکنگ شروع کر دی شیڈ دیکھو ہمارا ہے دیکھو یہاں لگ رہی ٹھنڈی ہوا یہ ایریہ ہو گئے سارا اوپن دیکھو بانس وانس وہ جمع کر دی ہے یہ جمع کر دی ہے جالی ادھر لی پیٹ کی جمع کر دی اور ہمیں ارجنٹلی پیکنگ کرنی پڑ گئے یہ دیکھیں یہ ہمارے وحید ادھر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے شیڈ سارا کھل گیا اب ادھر جو ہے ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہو رہاں ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہو رہاں ہمارے پڑے ہیں دو یہ پڑے ہیں یہ کئی پڑی ہیں ہماری یہ بانس سارے جمع کر دی ہے اب یہاں بھی بھی ایسا شیڈ بنے گا بلکل لیکن لگے گا ٹائم اب یہ سارے پودے دھوک پر آگئے پہلے خوشکر آخر آگے لگن ابھی ہمیں پیکنگ کرنی ہے تو پیکنگ والا ولوگ یہ دیکھیں اس میں پانی چیک کرو یہ پانی سارا زمین والا یہاں پہ نمکین پانی ہے دو فٹ پہ نمکین پانی ہے نہیں مرید ابھی میں پیکنگ کرنی ہے جلدی جلدی اس لئے ول انشاءاللہ دو چار دنوں میں اس میں کام شروع ہوگا اور یہ بھی وہ پودے یہاں پہ رکھے ہیں جو دھوک پہ خراب نہیں ہوتے اریقا پام کاٹھیا پام اور پیچھے پھر اریقا پام ساری منی پلانٹ اٹھا لی سارا کولیس امپیشن اٹھا لیا ہے اس کے جو مالی کے نا جنہوں نے ایڈوانز دیا ہو تو وہ بھی آ جا گئے ہیں ان کی یہ بیلیں بھی انہوں نے بوک کی ہیں دوبارہ سے تو انشاءاللہ کل والا پرسوں والا جو ہمارا ولوگ ہوگا نا وہ اسی پہ ہوگا کہ الو لوگ میں اپنا وہ ڈیر سارا خیال اکنا اور سبسکرائب کر دینا گھنڈی کو دبا دینا کامنڈ میں ضرور بتانا مزہ آیا ہے نہیں باقی خدا حافظ